اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زیتون کا تیل پینے کو جی جاہا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں زیتون تو مستقل ایک سالن تھا مستقل ایک بھاجی تھی اور آج کل تو ہم زیتون کو بھاجی سمجھتے نہیں ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ یہ زیتون ہے تو وہ سالن سے خالی نہیں ہے سالن ہے تو کبھی کبھی زیتون کے ساتھ بھی روٹی کھائے کرو گرم گرم روٹی بنا کے اوپر زیتون مل لیا سننا سمجھ کے وہ روٹی کھاؤ کھانے کا لطوی اپنا ہے کبھی بھی سرکے ساتھ روٹی کھاؤ کیونکہ یہ مستقل سالن ہے اور زیتون کے فوائد سبحان اللہ اب وہ مسلمان مومن کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش مجھے یہ زیتون کا تیل مل جائے تو میں وہ پیوں دل کر رہا ہے گھر میں شیشی موجود ہے تاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو کم دیا اس کے گھر میں وہ زیتون کی شیشی موجود ہے اس کو گرا کے توڑ دو فرشتہ گیا دارے تدبیر امور ملائکہ کرتے ہیں فرشتے نے آکے گرا دیا وہ زیتون تھا وہ بھی گر گیا زایا اب وہ بڑا دکھو زیتون تھا وہ بھی گر گیا جی اب اس کو اور تکلیف ہے اوہو زیتون نہیں ادھر یہودی وہ بھی بسر مرک پر رہے اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یار مچھلی کھانے کو دل کر رہا مچھلی کے کباب مل جائیں مچھلی کھاؤ زیارہ بیماری میں انسان کی تب کچھی پکی ہوتی تو بڑی چیزوں کو دل کرتا ہے یار فلان چیز کھلا دو فلان کھلا دو وہ الگ بات ہے ایک ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں 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 بالکل قریب نہیں جانا وَلَا تَقْرَبَ حَذِ شَاجَ رَتَا فَتُقُونَ مِنَا زَالِمِينَ اور بیچارہ پکھاتا نہیں اب اس کے دل میں کہ مچھلی کھاؤ اب اس کے جو گھر کے پیچھے طالعب ہے اس طالعب میں مچھلی نہیں ہے اب ہمارے ہاں تو اس کا ریوانی بنگلہ دیش میں آپ جائیں تقریبہ ہر گھر کے پیچھے طالعب ہوتا اس پہ مچھلی ہوتی ہے زود پڑھنے پہ وہاں سے مچھلی پکڑی اور کھلا دی ہم جب بنگلہ دیش گئے تو بہت ہر گھر کے پیچھے طالعب اکثر دیکھا وہاں مچھلی ہیں اب وہ گھر کے طالعب میں مچھلی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی طالعب کے در مچھلی ڈال دو دریا سے مچھلی اٹھا کے اس کے طالعب میں ڈال دی اب گھر والوں نے کہا کہ اچھا مریض کی خواہش ہے مچھلی اور طالعب میں مچھلی ہے نہیں چلو دیکھے تو سی دیکھو تو مچھلی نہیں در رہی جب مچھلی پکڑ لی اور پکڑ کے بھون کی تک کباب کھلا دی اب آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ جب احکام لے کے اترتے ہیں تو آسمان دنیا پر آ کر مذاکرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہاں تمہیں کیا حکم ملا مجھے یہ حکم ملا تمہیں کیا ملا یہ ملا تو آپ مذاکرہ کرتے ہیں اس بات کا اچھا اسی مذاکرے کے وقت ہی جو دنیا میں نجومی اور کہن جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے شیعتین پال رکھے ہوتے وہ بھیجتے ہیں اوپر اور وہ بالکہ آسمان کے کناروں پر جا کے کان لگاتے ہیں اب وہ آسمان دنیا کے اوپر وہ جب مذاکرہ کرتے ہیں تو ان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے وہ سنتے ہیں اوہ اچھا فلاں بندے کے بارے میں یہ ہو رہا ہے یہ کہا کہ ایک بات لے کے بھاگتے ہیں حدیث میں فرمایا ایک بات اچھا کے بھاگتے ہو جا کے اپنے کہن کو بتاتے ہیں وہ فلاں کے بارے میں تو ہو رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کل مثلا اب وہ جب نجومی اس کے ساتھ فرمایا ہے نینانوے جھوڑ ملا کے پوری ایک تیار کر کے اس بندے سے کہتا ہے بھئی تیرا کل ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے فرمایا نینانوے جھوڑ ملا کے ایک سچ اب وہ ایک سچ کل کو صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ وہ فرشتوں سے جو اچھک لیا تھا شیعاتین نے تو اس کاہن کے اوپر لوگوں کا ایمان پختہ ہونے لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی سچی باتیں کرتا ہے ایکسیڈنٹ کا کہتا ہے یار ہو گیا لیکن اتنے نالائقے لوگ کہ یہ کفر اور شرک کی وجہ سے اس کی نگاہ نینانوے جھوٹوں پہ نہیں جاتی اس ایک چیز کو پگڑ لیتے ہیں بالکل اسی طریقے سے تو یہ شیعاتین وہیں سے ہی چیزیں اچھکتے ہیں اس سے کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد تو شہاب ساقب جو فرشتے جو ستارہ مارتے ہیں اس شیطان کو شیطان نیچے بھاگتے ہیں ان کو اوپر تک داخلہ جو اس کے بعد ممنوع ہو گیا تھا تب ہی شیعاتین پریشان ہوئے تھے کہ یار کون سا پیغمبر آ گیا کون سی تبدیلی آ گئی کہ ہمارا اوپر داخلہ بند ہو گیا ہے اوپر جاتے تو ملائقہ ہماری پٹائی کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے پھر وہ پوری تحقیق کے بعد پتا چلا کہ عرب کے اندر ایک نبی آ گئے ہیں اور وہ نبی آخر زمان جو ہے وہ نبوت کا انہوں دعویٰ کیا خیر یہ زمین میں نے ایک بات بتائی تو خیر ملائقہ جو ہے وہ آنکہ مذاکرہ کرتے ہیں تو ملائقہ نے کہا یار یہ بات سممی نہیں آئی کہ یہ اللہ کا مومن بندہ پیارہ نیک اللہ نے ان کے گھر کا زیتون گروا دیا اور یہ جو یہودی بدوقت یہ اللہ اللہ کرسول کا دشمن اس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ مشریف پچوا دی یار یہ بات سممی نہیں آئی اب یہ گفت گزہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دانہ بینہ سن رہا ہے کہ یہ کنفیوزن کریئٹ ہو گیا ہے آپس میں بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو بلایا کہا کہ کیا بات کر رہے تھے کہہ رب زجلال یہ ہمیں یہ اقضاء سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مومن بندہ اس کی خواہش تھی وہ زیتون آپ نے گروا دیا اور وہ تو اللہ رسول کا دشمن آپ نے اس کے لئے بقیادہ احتمام سے مشریف اس کے طالب میں ڈلوائی یہ معاملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے ایک میرا مومن بندہ ہے دوسرا میرا دشمن ہے اور اس وہ بستر مرگ پر ہیں اور مرنے کے بعد میرے پاس پیش ہونے والے ہیں جب میں نے ان کا زندگی کا کتاب نامہ دیکھا تو وہ مومن بندہ جو ہے اس کے کتاب نامے میں میں نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے تکلیفوں کی وجہ سے میں نے سارے گناہ سا سا سدھ مٹاتا رہوں مٹاتا رہوں یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی ہے ایک گناہ باقی تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا عدالتی کاروائی زابطے کی کاروائی کے مطابق میں اس کا ایک گناہ کیسے معاف کروں دیکھو اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنا چاہے کر دیتا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بھی سنتیں ہیں زابطیں ہیں اصول ہیں کہ زابطے کی کاروائی کو ایسی اس کی کوئی نیکی مجھے مل جائے جس سے میں اس کا گناہ مٹا دوں یا اس کو کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس سے وہ گناہ مٹے تو بظاہر اس کے کتاب نامے کچھ نظر نہیں آیا تو جیسے اس نے یہ خواہش کی کہ مجھے زیتون کا تیل پی رہا ہے تو میں نے کہا یہ بہترین موقع ہے اس کی تکلیف پہنچانے کا یہ زیتون نہ پیے گا نہیں ملے گی چیز اس کو تکلیف ہوگی اس تکلیف کے نتیجے میں اس کی گناہ کو مٹا دوں گا اللہ اکبر تو میں نے اس تکلیف دے کے اس کے گناہ کو مٹا دیا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک گناہ جو اس کی گردن پر تھا وہ بھی مٹ جانے کے بعد اب یا جب میرے پاس آئے گا اور دوسرا جو اللہ رسول کا جو دشمن فرمایا کہ اس نے دنیا میں نیکیاں کی ویلفر کے کامظہر کے کفار ویلفر کے سسٹم کرتے ہیں قریبوں کو کھلاتے ہیں یتیموں بیواؤں کے لیے کرتے ہیں بہت نیکیاں اسے جو جو نیکیاں کی ہیں فرمایا کہ میں اس کے کتاب نامے کو دیکھا اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں میں نے اس کو دولت کی شکل میں عوضے کی شکل میں شورت کی شکل میں دے دیا لیکن ایک نیکی اس کی باقی تھی اس نیکی کا بدلہ ابھی تک دینا باقی تھا تو میں نے جب اس کے کتاب نامے کو دیکھا اب اس کا بدلہ کیسے دوں کیونکہ میرے پاس یہ آنے والا ہے اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے سوچا بہترین موقع ہے میں نے اس کی نیکی کے بدلے میں دنیا میں اس کو مچھلی کھلا دی اس کے امان مرضی کی جو خوراکتی اس کو کھلا دی اب یہ جب میرے پاس آئے گا تو گناہوں میں لطپت ہو کر آئے گا اب اس کا کوئی احسان میری گردن پر نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ کر اس کو سزا نہ دے سکوں اس لئے اب میرے صاحب نہیں آئے گا تو اس کو گناہوں پر پکڑ کر کے جہنم رسید کر دوں اب دیکھو حقیقت کیا رکلی بظاہر تصویر کیا ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں کہ نیکی کرنے والے تکلیف میں ہیں مسلمان تکلیف میں نظر آتا ہے لیکن کافر مجھے اڑاتا نظر آتا ہے نہیں نہیں اللہ تعالیٰ مسلمان کے ایمان و یقین اور اس کی عبادت و اطاعت کا بدلہ آخرت کے لئے رکھا دنیا میں اس کو بدلہ نہیں ملتا دنیا میں تو تقدیر کے کلم نے جو کچھ اس کے لئے لکھا ہے دنیا میں جو اس کو رزق دیا جائے گا اتنا علم دیا جائے گا شقیہ سعید ہوگا یہ ساری چیزیں جو تقدیر کے کلم نے لکھ دی اس کے مطابعی کرتا ہے لیکن اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرتے ہیں لیکن بساوقات ہوتا ہے کہ دیکھ کے چاول چکھنے کے لئے دو چار چمت چکھا دیتے ہیں کہ ہاں ساری دیکھ کا مزہ ایسے ہی ہے تو کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑا سا لطن دکھا دیتے ہیں انسان مومن بندہ بھی راحت محسوس کرتا ہے کہ ماشاءاللہ لیکن اصل بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں رکھا ہے دنیا میں بدلہ نہیں اور تیسری بات یہ کہ گناہ جو ہے گناہ وہ جتنا گناہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اتنی سزا دیتے ہیں لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں بڑھا کر دیتے ہیں خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ مضعاف کر کے دیتے ہیں بڑھا کے عطا کرتے ہیں اور کتنا بڑھاتے ہیں دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک ساتھ سو گناہ تک بڑھاتے ہیں لیکن دو نیکییں ایسی ہیں ان دو نیکیوں کا بدلہ اللہ ساتھ سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھاتے ہیں اور کترہ بڑھاتے ہیں اللہ توارک وطال اس کو ذکر نہیں کیا یہ رال آخر میں کھلے گا کہ وہ کترہ بڑھاتے ہیں وہ دو نیکیاں کون سی ہیں ایک روزے کی نیکی اور دوسرے انفاق فی سبیلاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیکی یہ دو نیکی ایسی ہیں ایسی ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دس گناہ سے شروع تو ہوتا ہے لیکن سات سو گناہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے باقی تمام نیکیاں سات سو گناہ پر رک جاتی ہیں لیکن ان کا بدلہ آگے سے آگے بڑھتا ہے